السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آئے کہ سر ہم ہنفی ہیں تو کیا سفر میں ہم دو نمازیں اکھٹی پڑھ لیں یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں جی قرآن کریم کی آیاء مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ہی پڑھا جائے گا اور ان میں کسی بھی قسم کی تقدیم یا تاخیر نہیں کی جائے گی یعنی کہ نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جائے گا اور جب اس کا وقت ہو جائے تو پھر اسے ادا کیا جائے گا اس کے وقت مقرر پر اچھا اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھے کہ قرآن کریم میں سورة النساء میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے اور شریعت میں ہر نماز کی ابتدا کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کے ختم ہونے کا بھی وقت مقرر ہے چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا زہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء یا جمعی اس لیے احناف کے نزدیک یہ جو میں آپ سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ احناف کے پوائنٹ آف یو سے بیان کر رہا ہوں اگر کوئی شوافع ہے یا اہلِ حدیث ہے یا ہمبلی ہے یا مالگی ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں بیان کر رہا میں تو احناف کے نزدیک دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا نہ مقیم کے لیے جائز ہے اور نہ مسافر کے لیے البتہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اور عرفہ میں زہر کے وقت میں زہر اور عصر کی نماز جمع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے اس کے علاوہ کسی موقع پر نماز کو جب اس کا وقت ہو اسی میں ادا کیا جائے گا نہ موقع ہے نہ پہلے ہے بہرحال اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پر آپ آ جائیں کہ جس آدمی نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کیا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا کہ من جمع بین الصلاتین من غیر عذر تو غیر عذر کیا آپ نے شرط لگائی تو پھر فرمایا کہ فقط اتا بابا من ابواب الخبائر سنانو ترمزی کی روایت ہے اچھا بعض احادیث سے دو نمازوں کے جمع کرنے کا بظاہر معلوم ہوتا ہے جن کی بنا پر شوافع نے مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے لیکن احناف نے دیگر روایات کی بنا پر ان احادیث کے پھر دو جواب دی ہیں اچھ بتاتا جنوں جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہوتا ہے جمع یعنی کہ جمع کرنا ملانا بین الصلاتین یعنی دو نمازوں کو یعنی ایک ہی وقت میں زہر کے وقت میں زہر اثر دونوں پڑھ لی یا اثر کے وقت میں زہر اثر پڑھ لی یا پھر مغرب کے وقت میں مغرب اشاہ پڑھ لی یا اعشاء کے وقت میں مغرب اشاہ پڑھ لی تو اس کو جمع بین الصلاتین کہیں گے اور فجر کی نماز تو بیسی کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی وہ اپنے وقت میں پڑھ جاتی تو احناف نے شوافع کے اس مسئلے کے ہنفی پوائنٹ اف ویو میں کہ احناف ایسا کیوں نہیں کرتے اس سے متعارض ہیں ٹکراتی ہیں جن میں نمازوں کے عوقات مقرر کیے گئے ہیں کیونکہ قرآن میں نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور اس حدیث میں وقت سے پہلے یا وقت کے بعد دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا اور اگر بظاہر ایسے معلوم ہو تو قرآن ہی کو ترجیح دی جاتی ہے اور اگر دیگر احادیث جو نمازوں کو اوقات کے علاوہ ادا کرنے کی ممانعت پر دلیل ہیں ان سے بھی ٹکراؤ کی صورت میں ان کثیر اور صحیح روایات کو ترجیح دی جائے گی اس لئے ظہر اور عاصر کی نماز کا جو وقت مقرر ہے اور مغرب اور عشان کی نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اور نمازیں اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہوں گی اور دو نمازوں کو جمع کرنے والی روایات کو ترک کر دیا جائے گا دوسرا جواب احناف اس کا یہ دیتے ہیں کہ ان روایات میں جمع کرنے سے صورتا جمع کرنا مراد ہے حقیقتا جمع کرنا نہیں مراد مثلا کیا معنی اس کا صورتا جمع کرنے سے مراد کہ آپ نے ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑا کہ ظہر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے چار پانچ منٹ گزرے اثر کے وقت میں داخل ہو گئے اثر پڑھ لی تو صورتا جمع ہو گیا کہ بھئی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بھئی ظہر اور اثر کٹھی پڑھ لی لیکن نہیں دونوں کو ان کے عوقات میں پڑا ہے مغرب اور عشاء میں بھی یہی کیا کہ بھئی مغرب کو اتنا مؤخر کیا کہ آخیر وقت میں مغرب داخل ہو گئی مغرب پڑی فارغ ہوئے تھوڑی دیر میں عشاء ہو گئی عشاء بھی پڑھ لی تو لیکن یہ اصل میں جمع حقیقتا جمع نہیں ہے صورتا جمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازوں کو اس طرح جمع فرمایا تو رابیوں نے کہہ دیا کہ آپ نے دو نمازوں کو جمع فرمایا جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی جیسا کہ روایات میں ہمیں اس کی وضعات ملتی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجلہ السیر فی السفری یوخیر صلاة المغرب حتی یجمع بینہا و بین الصلاة العشاء سی مسلم کی روایت میں آپ کو دے رہا ہوں باپ جواز جمع بین الصلاة فی السفر حدیث 1659 کہ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر پر جانے میں عجلت ہوئی ہوتی تو مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے یا تک کہ مغرب اور عشان کو جمع فرماتے یہ نہیں کہا کہ مغرب عشان کے وقت میں پڑھ لیتے نہیں نہیں مغرب کو ڈلے کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذا رتحلا قبل ان تزیل الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم نزل فجمع یہ بھی صحیح مسلم کی میں نے آپ کو روایت دیا باب جواز جمع بین الصلاةین فی السفر حدیث 16 یہ حدیث صحیح مسلم کے اس باب میں موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی زائل ہونے سے قبل سفر فرماتے تو زہر کو مؤخر فرماتے اثر تک پھر سوالی سے اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع فرماتے تو زہر کو مؤخر کرتے اور اثر کو پھر اس کے اول وقت میں پڑھتے تو ان روایات سے جو درجہ صحیح کی روایات میں نے آپ کو دی یہ صحیح مسلم کی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا دون نمازوں کو جمع فرمانا صورت انتہ حقیقت نہیں تھا جس کی وضاحت جو ہے میں پہلے بھی آپ سے بیان کیے اور اگر ہم ان روایات کو جمع سوری پر محمول کرتے ہیں تو پھر تمام آیات و روایات میں کوئی تعارض نہیں ہوتا اور اگر حقیقت پر ہم اسے کرتے ہیں تو پھر آیات مبارک اور کسیر احادیث صحیح کو ترک کرنا لازم آتا ہے اس لئے اس کو جمع سوری پر یعنی سورتا جمع کرنے پر ہم اس کو رکھیں گے کہ apparently it looks like two prayers have been put together however they were each one of them was prayed in its own time but zuhr was delayed and then it was delayed to the point where after praying zuhr in a few minutes it was asar time and then maghrib was delayed to an extent where after praying maghrib you wait a few minutes and then you enter into the isha اچھا لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اردو میں بیان کرتے کرتے انگریزی میں کی شروع ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس چینل پر کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں سننے کے لئے دروس جن کی اردو بہت سٹرانگ نہیں ہوتی تو ان کو اگر وہی مسئلہ انگریزی میں سمجھا دیا جائے تو انہیں پھر وہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ میں ایک بات اردو میں کر کے انگریزی میں بیان کرتا ہوں اور بعض بعض اپنے درس میں بعض الفاظ اردو کے استعمال کر کے اس کے ایکویویلنٹ ورڈ انگریزی کے بھی استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اردو کا سمجھ نہ سکے کیونکہ اردو کمزور ہے تو انگریزی سے بات سمجھ میں آ جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز پر اعتراض لوگوں کو ہے پتہ نہیں کیا چاہتے کیا ہیں بس اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بس مکھی بن کے ہر جگہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بھائی تمہیں ایک زبان سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے دوسرے کو زبان اس لیول پہ سمجھ میں نہ آتی اسے اور کسی زبان میں سمجھ نہ ہو مسئلہ اینیوی تو یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو حاصل کیا ہوا ہے سارے کلام کا کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہوگا احناف کے نزدیک سفر میں بھی دو نمازیں ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے ہاں ضرورت کے موقع پر صورتاً دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مثلاً زور کی نماز کو موخر کر کے آخری وقت میں پڑھ لیا اور اثر کو ابتدائی وقت میں اور اسی طرح مغرب کو ڈیلے کر کے آخری وقت میں پڑھ لیا اور عشاء کو شروع وقت میں تو یہ صورتاً جمع کی گنجائش ہے تو یہی مسئلہ پھر ادر المختار وحاشی بن عبدین رد المحتار میں جلد ایک صفہ 381 پر بھی مل جائے گا اور اسی طرح اسی جلد نمبر ایک صفہ 382 پر بھی اس کی بڑی ڈیٹیل میں تفصیلات آتی ہیں آپ نے اگر مزید تفصیلات دیکھنی ہیں تو پھر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو فقہ الحنفی کے مطابق لکھی گئے ہیں در المختار وحاشی بن عبدین رد المحتار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اسی طرح اسی طرح اسی طرح